ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر ہمارے آبا ازداد کے خلاف ہمارے اسلام کے خلاف ہماری خران کے خلاف آباس کو بلند کرتا ہے جس کا نام وسیم رزوی ہے اور ابو سالم اپنے ہاتھوں سے خلم کو اٹھا کر میرے اور آپ کے آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرتا ہے اور لکھتا ہے بری بری باتوں کو رکھتا ہے جو محمد نام کے ویکتی تھے وہ بچپنے سے لے کر دماغی بیمار تھے 26 آئیتیں تو میں نے صرف کہیں تھی قرآن پورا غلط ہے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کو دیکھ کر آدمی خود بخود اسلام میں شامل ہوگا اور آج نہیں پچاس سال کے بعد اسلام کو ماننے والے لوگ اسلام سے گھرنا کریں گے اور گھرنا کر کے دوسرے دھرموں میں شامل ہوں گے آؤ ذرا ہندوستان کی سرزمین کا ایک عبداللہ ابن عبی منافقوں کا سردار بھی اور جو ناپکار ہے جو متاقنہ جائز اولاد ہے جس کے باپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اگر اس کا ٹین اے ٹیسٹ کرا دیا جائے تو باپ کو ڈھننا پڑے گا کہ اتنے کہاں سے آگئے وہ ناپکار کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو قرآن ہے اس میں سے چھپیس آیتوں کو نکال دیا جائے اس کی دال وہاں پر نہیں گلی اور پھر کافروں کے پاس جا کر اس زلیل انسان کے پاس جس کا کوئی مذہب کا ٹھکانہ نہیں ہے وہ انسان کے پاس جا کر دوستی کرتا ہے مندر میں جاتا ہے دردر جن کرتا ہے مورتی کو پوچھتا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو مندر میں جا تو گرجہ میں جا تو گردوارے میں جا تو آگ میں جا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تو اس سے لیکن ظالم انسان یاد رکھنا یہ شاہین ہے شاہین مسلمان کے نوجوانوں کو کمزور اور اگر بزدل سمجھنے کی اگر ہماخت کر رہے ہو وسیم رسمی تو پھر یاد رکھنا یہ شاہین ایسے ٹھونگے تمہارے سر پر مارے گا کہ تمہارا بھیجا نکل کر باہر آئے گا انشاءاللہ ظالم نے کتاب لکھی اور ظالم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں نے محمد کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے کہ اسی تمہاری جوانیہ ہے کہ اسی تمہاری جوانیہ ہے تمہارے پاس بھی تو یہ آیا ہوگی نوس تمہارے پاس بھی تو یہ بات آئی ہوگی تم نے پڑا ہوگا تم نے دیکھا ہوگا لیکن اپنی جوانیوں کو للکارنے کی حمد تمہارے اندر سے ختم ہو گئی ہے ہے تمہارے پاس طاقت الحمدللہ ہے تمہارے پاس جررت الحمدللہ ہے تمہارے پاس فہم الحمدللہ ہے تمہارے پاس اسلام سے محبت لیکن تم اٹھنا نہیں چاہتے اس لیے کہ جو دنیا کی لائٹنگ دنیا کی چکا چون دنیا کی جو دن رونکھیں دیکھ رہے ہونا اس میں تم سمجھتے ہو کہ کامیابی اسی میں ہے ہر کس یہ ہونا نہیں چاہیے عزیزان محترم موسیقی موسیقی